دکیتی مزاہمت یا دشمنی فاطمہ میموریل ہسپتال کے سامنے نامعلوم افراد کی فائرنگ سکت پچیس سالہ نوجوان زخمی زخمی نوجوان کو سرویسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا حالت تشویش ناک بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکل پر سوار ملزمان فائرنگ کر کے فرار پولیس کا باروقت ایکشن کام کر گیا میسن روڈ پر گھر میں دھکیتی کر کے فرار ہونے والے ڈاکو سے پولیس کا مقابلہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک تین کو پولیس نے گرفتار کر لیا ایک ڈاکو متاثرہ شخص کی فیکٹری کا ملازم نکلا گرفتار ڈاکو کے قبضے سے لوٹے گئے سات لاکھ روپے برابط جرہ ہسپتال کے گلز ہوسٹل میں خاتون گائنی ڈاکٹر کی ہلاکت محرومہ اروشہ نورین کے اہل خانہ کا میت کا پوسٹ موٹم کرانے سے انکار میت ہمارے حوالے کی جائے اہل خانہ کا مطالبہ ڈاکٹرز اور پولیس کا جریشل میجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر میت حوالے کرنے سے انکار اروشہ نورین کی موت غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے ڈاکٹرز کو شبا پولیس نے ڈاکٹر اروشہ پروین کی پورسرار ہلاکت کی تحقیقات شروع کر دیں سبائی وزیر سہد یاسمین راشد کا پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج اور ایم ایس جنہ اسپتال سے رابطہ واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت ننہی زینب کا غم کم نہ ہوا انسانوں کا روپ دھارے دھرندے تحال آزا لوہاری میں نو سالہ بچی کا قتل قصور کی زینب کے والد امین انساری تازیت کے لیے مقتولہ کے گھر آبد پولیس تحال ملزم کو گرفتار نہ کر سکی بسند مرانے کا حکومتی فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج جسٹس امین الدین آج درخواست پر سمات کریں گے حکومت اوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بسند کی اجازت دے رہی ہے بسند خونی کھیل ہے انسانی جانوں کی زیاہ کا خطشہ ہے عدالت بسند کی اجازت دینے کا اعلان کل ادم قرار دے نرخواست گزار منجاب کے وزراء کی پرفارمنس کا امتحان کتنے پاس کتنے فیل وزراء کی پہلے سو دن کی کارکردگی تین کیٹیگریز میں تقسیم چونتیس میں سے صرف ساتھ وزراء ایک کیٹیگری میں جگہ بنا سکے بی کیٹیگری میں نو جبکہ وزراء سی کیٹیگری کی زینب پندرہ سے زائد وزراء کی کارکردگی غیر تسلی بخش کر آ تارکردگی رپورٹ وزیراعلا عثمان بزدار کو جمع کرا دی گئی راجہ بشارت عبدالعلم خان میاسلم ڈاکٹر یاسمین راشید کی ایک کیٹیگری راجہ یاسر حمایوں موسن لغاری اور حاشم جوابخت کو بھی ایک کیٹیگری مل گئی میاں محمود الرشید ملک نومان ملک تیمور اور انصر مجید نیازی کی بی کیٹیگری مراد راس حافظ عمار یاسر محمد اخلاق مہر اسلم سی کیٹیگری میں حاشم ڈوگر شوکت لالکہ زوار حسین اختر حسین جہانیہ کی بھی تھرڈ پوزیشن کئی صوبائی وزراء نے اپنے محقوں میں ادم دلچسپی کا مظاہرہ کیا آشیانہ ہاؤزنگ سکینل میں بڑی پیش رفت سابق خادم وزیرعالہ شہباز شریف کے گرد شکنجہ سخت ہو گیا چیرمن نیب نے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی شباز شریف پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور حکومتی خزانے کو رقصان پہنچانے کا الزام چیرمن نیب کہتے ہیں تفتیشی عمل میں مداخلت اور بیجا ڈھیل کا تصور نیب میں موجود نہیں میرٹ شفافیت اور ٹھوش شواہد کی بنیاد پر اقدامات اٹھائے جائیں لاہور کا وائٹ ہاؤس غیر قانونی الڈی اے کی خوکر برادران کو دو روز کی بولت غیر قانونی تامرات کو کیوں نہ مسمار کر دیا جائے دو روز میں تسلی بکش جواب نہ آنے پر الڈی اے کاروائی کرنے کا مجاز ہوگا نوٹس کا مطن خوکر پیلس کے منشوف سودان نقشے بھی سامنے آگئے ایک بال ٹاؤن انتظامیہ نے نقشے الڈی اے کو جمع کروا دیئے الڈی اے سے منظوری لیا اور ٹی ایم میں سے تصدیق کرائی زمینوں پر غیر قانونی قبضوں کا الزام خوکر برادران کی مشکلات بڑھنے لگیں سپریم کورٹ کے بعد محکمہ انٹی کرپشن بھی انیکشن سیف الملوک خوکر اور روزل خوکر کے خلاف مقدمہ درج غیر قانون تعمیرات کے لیے ان نو سی جاری کرنے کا انکشاف سابق ٹی ایم او اقبال ٹاؤن چودری محمد سلیم کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا خوکر برادران کے سطحے تیس متاثرین بھی ایس پی صدر علی رضا کے آفس پہنچ گئے ایس پی صدر نے دونوں فریقین کا موقف سنا جدید ٹیکنالوجی کا نفاظ ڈیڑھ سو سالہ پرانے دور سے چھتکارہ مل گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے تاریخی اقدام کا مو بولتا ثبوت سائلین کو اب دو دنوں کے اندر مقدمات کی مصدقہ نکل ملے گی زلی عبدیاء کے لیے کاپی ایجنسی مینجمنٹ سسٹم سمیت تین اپلیکیشن سکائب چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق نے افتتا کر دیا بھولے اب ایک بٹن دبا کر مقدمے کی اپ ڈیٹ لی جا سکتی ہے ہمیں جنڈیشل سسٹم کی بیماریوں کو پکڑنے کے لیے ایسے آلات کی ضرورت ہے محدود وسائل کے ساتھ نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایکسپو سینٹر میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا اکسوہ کانوکیشن گورنر پنجاب چودری سرور اور شوان انٹرنیشنل یونیورسٹی کے صدر پروفیسر وانگ چن کی بطور مہمان خصوصی شرکت ایک ہزار چار سو انسٹھ گریجویٹس میں ڈگریہ تقسیم چوراسی پوزیشن ہولڈرز کو گولڈ سلور اور کانسی کے تمہوں سے روازہ اور ہر طالبہ سادیہ اکبال کو رول آف آنر طالب علم وقار جمشید کے لیے سرٹیفیکیٹ آف میرک کا عزاز دو سو انتر طلبہ کو ایم میس اور انفیل کی نگریہ دی گئی میاں آمیر محمود تعلیمی شعبے میں شاندار خدمات سر انجام دے رہے ہیں انہیں خیراج تحسین پیش کرتے ہیں تعلیمی نظام میں انقلابی تبدیلی علانہ حکومت کی اولین ترجیح ہے طلبہ کی ترقی ملک کی ترقی ہے گورنر پنجاب چودری سرور کا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے کانوکیشن سے خطاب طلبہ کے ساتھ اپنی یادداشتیں بھی شیئر کی میری میرا ہارڈ ورک تھا میرے فرنس کی تھی میرے پیرنٹس کا بھی دیفنیٹی ان کی دعائیں ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے یہ اوارڈز جو ہیں ان کو اچیو کیا ہے اور بہت محنت کے بعد اس پوزیشن پہ میں پہنچی ہوں میں نے ایم بی اے ٹو یورز میں ٹاپ کیا ہے میرے سیکنڈ پوزیشن ہے مجھے سیلور میرڈل ملایا ہے اور میں نے 3.9 جو سیٹی پی ہے اور میں بہت خوش ہوں اوویسلی فیم بری زندگی کا ایک بہت ہی آپ کیوں سمجھ لیں کہ کامیاب ترین لمحہ ہے جب میں اپنے آپ کو یہ فیل کروں کہ میں نے میڈیا اور کمیونکیشن سیڈیز ڈی سچ ٹریک میں جو ہے وہ ایم فن کمپلیٹ کیا ہے ڈگرییاں ملنے پر طلبہ خوشی سین نے ہا یوسیپی سے ڈگرییاں حاصل کرنا بڑا عزاز قرار محنت کا پھل ملنے پر اسادز اور والدین کے شکر گزار ڈگری ملنے پر بینائی سے محروم طالب علم سلمان صدیقی کی خوشی بھی دیدنے پی سی ہوتل میں اپکس گروپ آف کالجز کی افتتاہی تقریب تقریب میں اپکس گروپ آف کالجز کے لوگوں کی نمائش وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے پاکستان کے اندر تعلیمی اداروں کی کمی نہیں اب کا عادت اپنی نسلوں کو سوارنے کا جذبہ لے کر آئی ہے مارل ڈاؤن میں پی ٹی آئی کے بانی رانما شبیر سیال کے صحبزادے کی دعوت ولیمہ گورنر پنجاب چودری محمد سرور سینیٹر ولید اقبال اجاسم شریف تارک سن آباجوا سمیت دیگر سیاسی و سماجی سکشیات کی شرکت نو بیاتہ جوڑے کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار اور گرنمنٹ کالج براہ خواتین چائنہ سکیم میں سجا رنگا رنگ کلچرل فیسٹیویل گھوڑوں کے رکھ سے تقریب کا شاندار آغاز ڈھول کی تھاپ نے بھی خوب رنگ جمعیا طلبہ کی شاندار پرفارمنٹس موسیقی